دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کیلئے کاغذاتی نامزد کی جاری کرنے کا آغاز ہو گیا ہے پشاور کی مقامی اداتوں میں ریٹارنگ افیسلز اور الیکشن کمیشن کی دفاتر سے کاغذاتی نامزدگی حاصل کرنے والی امیدواروں کی آماد کا سلسلہ جاری ہے خیر پختل خواہ اسمبلے کی چودہ اور قوم اسمبلے کی پانچ حلکوں کیلئے کاغذاتی نامزدگی وصول کرنے والوں میں زیادہ تر پرانچہرے سامنے آ رہے ہیں مقامی ریٹارنگ افیسلز کے دفاتر سے اب تک سو سے زیادہ فارم جاری ہو چکے ہیں اگر ٹکٹوں کے فیصلہ آج ہوگا یا کل ہوگا تو جیسے مجھے ٹکٹ ملتا ہے تو انشاءاللہ میں اپنی نامینیشن ریٹارنگ افیسلز کے ساتھ فائل کر دوں اس لئے میدان میں آئے ہیں کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں اور اس ملک کی بنیاد نظریہ پر رکھی گئی گئی تھی دوسروں تو اپنے نظریوں کو بیچنا شروع کر دیا ہے لیکن جس مقصد کے لئے ملک بنا تھا اسی مقصد کے لئے جمعیت علماء اسلام نظریات کی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ العزیز ہم آ رہے ہیں کاغذاتی نامزید کی حاصل کرنے میں خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں الیکشن کمیشن کے دفاتر سے زیادہ خواتین نے کاغذاتی نامزید حاصل کی ہیں پارڈی کی طرف سے تو میری نامینیشن ہو چکی ہے اور ام ام اے کے مذاکرات ابھی جاری ہیں اس حل کے اوپر ہمارا جمعیت اسلامی کا مضبوط دعویٰ ہے لیکن فیصلہ یہ ہے کہ الیکشن انشاءاللہ ہر صورت میں میں لڑوں گا جو بھی سہولیات ہو معاشی ہوں معاشرتی ہوں ان کو اس طریقے سے حل کیا جائے کہ آنے والی نسلیں بھی فائدہ حاصل کرے تعلیم ہو صحت ہو روزگار ہو یہ بنیادی مسائل ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ام اے دوار کو ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود کا غزادی نیا مضبوی وصول کر رہے ہیں ام اے دواروں کے فدائی پیارس آٹھ جون کو جاری کی جائے گی کہ میں محمد عزیز اللہ کے ساتھ مسائلت اللہ دنیا نیوز پیشاہ